سلام علیکم دوستو سبق میں بارزون ستا رحمان بات کرو دوستو ہمارے پاس یہ ایک سیٹ آیا ہے گلیکسی ایج رو ٹو اس ایم آڈا لائے ہوئے اس کا مسئلہ ہے جب ہی اس تبھی چارج بھی لگاتے ہیں دیکھوئے پاور سپلائی کے ساتھ میں کنیٹ کر رہا ہو جائے دیکھو بلکل چارج ہی جو ہے نا وہ چارجر کے لائیڈ بن ہو جاتے ہیں پاور سپلائی ری سٹانٹ ہو جاتی ہیں دوستو تو اس میں یہ مسئلہ ہے دوستو اور ساتھی کہہ رہا ہے جس ساتھ نے کوریئر کیا بھی خود ریپیرنگ کرتا ہے وہ کہہ رہے کہ اس کا نیچی کا سٹریپ بھی میں نے چینچ کیا فورا سرکٹ جو چارجنگ سرکٹ ہو جو چینچ کر کے دیکھ نہیں ہے لیکن سیم پرابلم ہے دیکھو میں یہ سرکٹ سے ڈسکنیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہو یہ سرکٹ تو اس کو جو اپنے ریپلیس نہیں کرنا دوستو اسی طرح ہی چیک کرنا ہے یہ دیکھو میں چیک کر رہا ہوں اس میں چارج لگا رہا ہوں اور یہ چارجر میں نے لگا لیا یہ دیکھو اس میں اگر شارڈ ہو تو یہ سپلائی ریشٹارڈ ہوگا آپ کا چارجر لائٹ بن ہوگا لیکن اس میں کوئی شارڈ نہیں کیونکہ سپلائی ریشٹارڈ نہیں ہوئی تو اس کی آگے جو ہے نا وہ سرکٹ میں مسئلہ ہے بورڈ میں مسئلہ ہے دوستو تو اس کو آج ہم جہنا کا حل کریں گے سب سے پہلے اس کی ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں تو چلتے ہیں کیمپیوٹر سکرین پر تو اس کے برنیو سیمیٹک سے میں نے اس کا ڈائیگرام کو لیا دوستو برنیو سیمیٹک سے بہت یہ آسانی ہمیں ملی ہیں کہ ساتھی دی ریشٹر کرنا ہو ایک سال کے لیے ہمارے پاس ریشٹر کر سکتے ہیں اوپر وٹس اپ نمبر دیا ہوئے تو اس کی چارجنگ سرکٹ کو سمجھتے ہیں دوستو اوپر کی بسیوی میں یہ کنیٹ ہے ہمارے جو نے یہ دیکھو وی بس لائن لکھا ہوئے اس کا یہ یہاں سے کنیٹ ہے اس پوائنٹ سے دوستو تو یہ مسئلہ طبی بنتے ہیں ج ہوا فل شاٹ اس کو ٹرس کریں گے دوستو یہ بس لائن ہمارا آئیوہ یہاں سیسٹر پیگرنٹ ہے پھر یہاں جو ہنے اس کا نان فالر کا پیگرنٹ ہوگی یہ ہمارے جو کنٹرولر آئی سی ہے چارجنگ کنٹرولر آئی سی جس کو فیوز آئی سی بھی کہہ سکتے ہو یہاں بکنٹ ہے اس سے پھر آج جو ہنے یہاں پر آؤٹ فوٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پرامری لائن جو بنتی ہے وہ سیکنڈری لائن جو بنتی ہے یہاں سے نکل کر یہاں یہاں پہ یہ دیکھو یہ جو کرنا ڈی سوٹوڈی سی کنوارٹر اور پاوہ پلس پاوہ آئی سی ہے یہ دیکھو یہاں پہ کنٹ ہے اس کی یہاں پہ جو دو نال پر کپسٹر لگائے ہوئے یہاں پہ کنٹ ہے پھر یہاں سے جو ہے نا اس کی یہاں یہ تو وی فی ایچ بنتی ہے یہاں پہ اس کی آؤٹ فوڈ بنتی ہے جو بیٹر ٹرمیل تک جاتے ہیں دو ڈائیگرام سے ہمیں پتہ چلو دوستو کہ ہم نے کہاں پہ کام کرنا ہے اس سے پہلے میں نے ابھی اس پی سی پی کام نہیں کیا دوستو ابھی آپ کے سامنے اس کو ٹریس کریں گے اور آپ کو ٹھوڑا سا جو ہے نا آڈیا ہم دیں گے کس طرح اپنے چیک کرنا ہے تو سیمیٹس ڈائیگرام ہم نے دیکھ لیا دوستو ہرڈوئر ڈائیگرام ابھی سب سے پہلے جو ہے نا دوستو ہم نے یہاں پہ چیک کرنے ہیں جو کی سٹریپ کے ذریعے یہاں پہ ہماری وی ب بس لائن آتی ہے اور یہاں پہ کنیٹ رہتی ہے جو ہم نے نشان دیا ہوا ہے تو یہاں پہ چیک کریں گے دوستو دو میٹر کو میں نے بیدر موٹ پہ سٹ کیا ہوا ہے اور دیکھو جیسے ہی میں یہاں پہ پہ پر رکھتا ہوں تو یہاں پہ بیپ کی آواز آتی ہے تو دوستو یہ مسئلہ تبھی بنتا ہے جبکہ ہمارا وی بس لائن فل شارٹ ہو تو تبھی جو ہے نا ہمارے سپلائی ریشٹارٹ ہوئے اگر سپلائی پہ کیبل کنیٹ ہو اور چارجر پہ جو ہے نا کا اگر چارجر کے ساتھ آپ لگا ہوگے تو چارجر لیڈی جو ہے نا وہ آف ہوگا چارجر بن ہوگا تو یہ دیکھو یہاں پہ پل شارٹ ہے یہ لین ہمارا تو یہاں سے آگے بھی ہم نے سیمیٹرکس میں دیکھا کہ یہاں جو یہ سیپٹی کور لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہماری کنورٹر جو فیوز آئی سی بھی کہتے تھے کنورٹر آئی سی چارجنگ کنورٹر آئی سی کنٹرولر آئی سی تو وہ یہاں پہ جہنا وہ لگی ہوئی ہے جو سیپٹی کور کو میں جلی جلی سے ہٹ دیکھا لیتا ہو یا سی سیپٹی کور کو ہمیشہ اپنی جانا یہ ہیڈ گن کے ذریعے ہی اس کو ریمو کرنا ہے ویسی سرپ چمٹی کے ذریعے ریمو نہیں کرنا ہے کیونکہ لائن آپ کے ڈے میں جو ہو سکتے ہیں تو سیمیٹرکس دائیگرام سے ہمیں یہی فیدہ چلا کہ ہمارے ایسی آئی بھی ہے اور لائن کا کا بھی کنٹ ہے تو میٹر ویسی بزر موڈ پہ سیٹ ہے اب ہم چیک کریں گے یہاں پہ کیونکہ ہماری بھی بیس لائن یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پ مٹ رہی ہے تو یہ دیکھو دوستو یہاں پہ جب میں چیک کر رہا ہوں تو تب ہی ہمیں یہاں پہ بھی بھی مر رہی ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں فل شارٹ دکھا رہا ہے تو مطلب وی بس لائن سے لے کر جو ہے نا وی بس لائن ہمارا یہاں تک بھی شارٹ ہے تو اس سے آگے ہمیں کنٹرول آئی سی نکال کی ہی چیک کرنے ہوگی یہ ایک یہ دیکھو یہ پیوز آئی سی بھی اسی کہہ سکتے ہو اس کو چارجن کنٹرول آئی سی بھی کہہ سکتے ہو اس کو میں نے یہاں سے نکال لیا تو ابھی ہم چیک کریں گے دوستو کہ یہ جو لین ہے ہماری ابھی شارٹ دکھا رہا ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے جہاں پہ ہم نے چیک کیا تھا دوبارہ ہوا ہی پہ ہم چیک کریں گے یہ دیکھو یہاں جو میں نے یہ نشان بنائے ہوا ہے یہاں پہ ہم دوبارہ چیک کریں گے یہاں پہ ہمیں بیپ مل رہی تھی ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوں یہاں پہ بھی بھی مل رہی ہے یا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ بلکل ابھی جو نا ہمیں ریڈنگ بھی نہیں مل رہے بھی بھی نہیں مل رہے مطلب شارٹیج ہمارے جو نا آئی سی ملتا یہاں پہ ابھی ہم لین چیک کریں گے جو کہ ہماری پاور آئی سی جو لین آتی ہے کانٹرل جو کہ ڈسی ٹوڈی سی کانورٹر آئی سی جو لین آتی ہے یا اس پوائنٹ آئی سی کے نیچے اس لئے پوائنٹ کو اگر ہم گھنٹی کریں تو دو نمبر کا جو پوائنٹ بنتا ہے یہاں پہ ہم چیک کریں گے اگر یہاں پہ ہمیں بیپ ملی تو آگے آئی سی کا جو ہے نا وہ ہم آگے کانورٹر آئی سی کانورٹر آئی سی بھی کام کریں گے یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ریڈنگ ملی تو یہاں سے جمپ پر اٹھا کے سیدھا ہم بھی باس بھی دے دیں گے دوستو تو چلو یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں انداز لگے گا اس پوائنٹ کے چیک کرنے پہ یہاں پہ ریڈنگ ملی تو ہمیں پتہ چلے گا ڈی سو ٹی سی کانورٹر آئی سی اوکے ہے ہمارا جو ہے نا یہ چارجنگ کٹرو آئی سی خراب تھا تو یہ دیکھو دوستو یہاں پہ جب میں چیک کر رہا ہوں اسی پوائنٹ پہ تو یہاں پہ ہمیں ریڈنگ مل رہی تین سو کے لئے بلکل اوکے تین سو یہاں دو نمبر پوائنٹ سے لے کر جو کٹی سی کانورٹر آئی سی سے آتی ہے یہاں اس جو ہے نا یہ ریسٹر پہ ہم نے یہ جمپر لگانا ہے تو یہ سیمپل سا دوستو اسی طرح ہمیں آسانی سے اندازہ لگا یہاں پہ ہم جمپر لگائیں گے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں سے لے کر یہاں تک میں جلی جلی سے جمپر لگا لیتا ہوں دوستو تو وہاں پہ اگر ہمیں بھی ملتی دوستو جو دو نمبر پوائنٹ ہے آئی سی کی نیجی کے طرف سے اگر ہم گنتی کرے دو نمبر جو فائنٹ ہے اس پہ بھی اگر بدر ہمیں مل رہی ہی تھی تو پھر ہمارا کنورٹر آئی سی کنورٹر آئی سی شارٹ ہوتا ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس ساتھی کچھ آئے اوپر واتس اپ نمبر دی ہوئے ہیں اور بھی آپ ہمارے گروپ میں ہو سکتے ہو ہمارے پاس جو ٹول آئیبل ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا ہم سے رابطہ کر سکتے ہو تو یہ جمپر ہم نے لگا لیا دوستو اوپر اور برنیو سی میڈکس جس نے ریسٹر کرنا وہ بھی ہمارے پاس ریسٹر کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ ہم نے یہاں پہ جمپر لگا لیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے دوستو تو اس طرح ٹی با ٹی بھی ڈائیگرام اگر آپ کے پاس ہو اپنی لی ہے تو اس طرح ٹی با ٹی بھی اپنے کر دیں کیونکہ یہ نیو سیٹ آو سادھی کہہ رہے تھے کہ اس نے اور جو ہے نا وہ چارجنگ سرکٹ چیک کیا تو پھر ہمارے پاس لیا کیا ہے دوبارہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ریڈنگ چیک کریں گے دوستو یہاں پہ ہمیں ابھی جو ہم نے آئی سی نکالی بلکل ریڈنگ نہیں مل رہے تھے ابھی چیک کریں گے یہاں پہ ہمیں یہ دیکھو دوستو یہاں پہ ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے جو کہ بلکل اوکی ہے تین سو چیزوں کے درمیان ہم اوکی ہی اس کو مانتے ہیں بلکل اوکی ہے دوستو یہاں پہ ہمیں ریڈنگ مل رہے ہے تو اس حالی کہہ رہے تھے کہ آگے میں نے کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ ڈائیگرام ہمارے پاس نہیں تھا اور سیٹ نہیں ہوتا اور کسٹمر سے رسک بھی نہیں لیا تھا تو دوستو ڈائیگرام کے ذریعے اگر آپ کام کرو گے ہم ہم نے کچھ راستہ ہو کچھ علم آپ کے پاس ہو آپ کے سامنے تو پھر آپ سے خراب ہی نہیں ہو سکتا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن ہم نے آپ ساتھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہے اس کو تو یہ دیکھو میں چارج بھی لگا دیا اور یہ دیکھو برابر یہ چارج لے رہے ہیں یہ دیکھو چارجنگ کا نشان لوگو آ گیا سکرین پہ اور یہ دیکھو فرسنٹیج بھی اس نہیں شو کر دی تو الحمدللہ جو ہمارا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو بس لیں اگر آپ کا شارٹ ہوتا ہے اس طرح ہی آپ چیک کر سکتے ہو کہ پھر مارڈل میں چونکہ نیچے سرکٹ نہیں ہوتی چارجنگ سرکٹ اس میں آپ پیوز ریمو کر کے چیک کر سکتے ہو کہ نیچے سرکٹ میں مسئلہ ہے یا آپ کے جینا جیک وغیرہ میں مسئلہ ہے چارجنگ جیک میں اس کے اوجیسی شارٹیج بن رہی ہے تو اس سے اپنی پیوز ریمو کر کے چیک کرنا ہے اس میں بھی انشاءاللہ کچھ وقت ملے تو آپ کو چیک کر کے ہم بتائیں گے پھلالا آپ سے تعریف کرتے ہیں دوستو یہ کیمرہ توڑا سٹڈنگ کو دے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو کہ سعودی عرب ریاض میں اس کے دکان شاف ہیں وہ چھوٹیوں پی آیا ہوا ہے تو اس سے یہاں پہ ہمارے پاس ابھی آیا ہے ہمارے پاس تو چلو ان سے بھی ملواتے ہیں آپ کو تو کیمرہ اپنے سٹڈنگ کو دے دیا سب سے پہلے یہ چارجنگ آن موڈ میں بھی چیک کرتے ہیں یہ آن ہو جائے یہ آن ہوگا ہے یہاں پہ آپ کو لوگ دکھاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا دکھانے کوشش کرتے ہیں آپ کو تو بس لین میں دوستو ویسیج لین میں اگر چارجنگ پلس لین اس میں شارٹ ہو تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو برابر چارجنگ لوگ اس پہ آ رہے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہو اور امید ہے آپ ساتھی سمجھ گئے ہوں گے اور یہ ساؤنڈ چونکہ ڈبیڈ ہے اور یہ ہے ہماری ساتھی جو کہ اس کا موبائل رپیرنگ کا دکان ہے سعودی عرب ریاض میں یہاں بھی چھوٹیوں پہ آیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہوا ہے تو اور ہمارے پاس بہت شپیشل گفٹ ہی ہمارے لیے لکے آیا ہے اور شپیشل ٹینکس اس کے لئے اور آپ ساتھیوں کا بہت بہت جہنہ وہ ٹینکس آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہوں گے ٹینکس سسکرائبر ہمارے پورے ہوگے آپ لوگوں کے محبت کے وجہ سے اور امید ہے آپ ساتھی سمجھ گئے ہوگے ہمارے پورے ہوگے